بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو چھے دن دے رہا ہوں چھے دن کے اندر آپ الیکشن اناؤنس کریں جون کے بہینے میں الیکشن اناؤنس کریں اور اسیمبلیز ڈیزول کریں اگر چھے دن کے بعد یہ نہیں کریں گے آپ تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے واپس اسلام آباد ہوں گا چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے حکومت کو الیکشن کے اعلان کے لیے چھے دن کا الٹی میٹم دے دیا حکومت جون میں اسمبلی تحلیل اور الیکشن کا اعلان کرے مطالبہ تصریب نہ کرنے پر کپتان کا تیس لاکھ لوگ اسلام آباد لانے کا اعلان کہا سازشی اناثر بنکاب ہو گئے حکمران خود کو بچانا عوام اور پولیس کو لڑانا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہونے دے گے امران خان کا جنار ایوینیو میں شرقہ سے خطاب فسادی جتھا ساری رات سپریم کورٹ کے فیصلے کی آڑ میں جلاو گھراو کرتا رہا وزیر داخلہ رانا سناولہ پولیس نے ایک بھی ربر بلٹ نہیں چلائی کپتان ملک کو دبونا چاہتے ہیں الیکشن کا اعلان اتحادی جماعتوں کے سربراہی فورم میں مل کر کریں گے چیئرمن امران خان چھے دن میں چھے لاکھ لوگ لے آئیں میں امران خان کی حمایت کروں گا رانا سناولہ کا اعلان اتحادی حکومت جب چاہے گی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے گی وزیر اطلاع مریم اور انزیب کا اعلان کہا پی ٹی آئی والوں نے پورے ملک میں جلاو گھراو کیا امران خان پہلے بھی خالی ہاتھ لوٹے تھے آج بھی خالی ہاتھ جا رہے ہیں عوام نے کپتان کی سیاست کو مسترک کر دیا تحریک انصاف کا لانگ مارچ تحریک انصاف کے کارکن تمام رکاوٹیں ہٹا کر ریڈ زون میں داخل ہوئے ڈی چوک میدان جنگ بنا رہا آنسو گیس کی شیلنگ اور پولیس سے تصادوں میں کئی کارکن زخمی ہوئے مظاہرین نے بکتر بند گاڑی کو بھی نظر آتش کر دیا گرین بیلٹس میں آتش زدگی نے میٹرو سٹیشن کو بھی لپیٹ میں لے لیا عملات کو نقصان پہنچانے آگ لگانے کے جرم میں درجنوں کارکن گریفتار جلاو گھیراو کرنے پر تحریک انصاف کے رہنماؤں جمشید اقبال جیما مسرد جیما اور زبیر انساری سمیت ایک سو پچاس بکرہ کے خلاف گلبرد شاہدرہ اسلامپورہ میں مقدمات درج پولیس احلکاروں کے آغوار تشدد اور سامان چھیننے کے الزامات سرکاری عملات کو نقصان پہنچانے پر بھی سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے پیش نظر راولپنڈی میں کھولے گئے راستے پھر بند کر دئیے گئے فیض آباد میں بھی کنٹینر لگا کر راستہ بلوک کر دیا گیا سرکوں کی بندی سے جڑواں شہروں کے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا لاہور کے داخلی اور خارجی راستے آج بھی بند رہے جگہ جگہ کنٹینرز کے باعث بدترین ٹریفک جام رہا بلاول بھٹو نے امریکی سازش کے تحت عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا دعویٰ ایک بار پھر مسترد کر دیا کہا ماضی میں پاکستانی وزراء آزم کو غیر جمہوری اور غیر آئینی طریقوں سے ہٹایا گیا عمران خان کی برطرفی پاکستانی جمہوریت کے لیے ایک سنگیں میر کی وزیر خارجہ کہتے ہیں موجودہ حالات میں پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک سے شرائط کو پورا کرنے کی توقع کرنا غیر منصفانہ ہوگا آئی ایم ایف سے نئے معاہدے کی ضرورت ہے خبرنامے سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز